دوستو اگر آپ بھی کھیل راؤ گا ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کے دورے پر ہے جہاں ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد پہلے بندے مقابلے کو بھارتیہ ٹیم ہار گئی جس کے بعد دوسرا بندے مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جس میں راہل اور پند نے شاندار ریکارڈ بنایا ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے یہ ریکارڈ لیکن اس سے پہلے راہل اور پند میں سے کون ہے بہترین بلے باز اپنی رائے ہمیں نیچے دی گئے کوئن باکس میں ضرور دیں دوستو بھارتی ٹیم 21 جنور یعنی آج سے بھارتیہ سنہ نسار دو پہر دو بجے سے دوسرا ونڈے مقابلہ ساؤت افریقہ کے پال سٹیڈیم میں کھیل رہی ہے جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان راہل ٹوس جیت گئے ہیں اور بھارت کے کپتان راہل نے ٹوس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا تو وہیں اس دوسرے ونڈے مقابلے میں ویراد کولی ماتر کھلاڑی کے طور پر ہی کھیلے کیونکہ انہوں نے سبھی تینوں پراروپو کی کپتانی چھوڑ دی ہے تو وہیں اس سیریز میں روئی شرما چوٹل ہو گئے ہیں اور اس کارن سے روئی شرما اس سیریز سے باہر ہیں تو وہیں اس سیریز میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کئیل راہل کریں گے اور وہ کپتانی کی ذمہ داری جسپرید بھومرہ کو دی گئی ہے اور اس میچ میں بھارت کے کپتان نے ٹوس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا اور جو دوسرے مقابلے میں ٹیم میں شامل ہیں تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے کئیل راہل نے شکر دھون ویرات کولی جنہوں نے شکر دھون اور ویرات کولی نے شاندر ارد شتک جڑا اور شاندر بھولی بازی کا پردرشن کیا شریحس ایر ریشپ پند وینکٹیش ایر کے بیکار پردرشن کے بعد بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور شاردو ڈھاکٹ جنہوں نے پچھلے میچ میں شاندر تیستر راہل ارد شتک یہ پاری کھیلی لیکن میچ کو نہیں جیت پائے اور پہلے اوور میں ایک رن آیا اور دھون نے پہلا چوکہ دو اوور میں تیسری گین پر سنداز کو چوکہ جڑا اور آخری گین پر وائٹ کے روپ میں پانچ رن نکالے اور تیسری اوور میں دھون نے چوکہ جڑا اور چوتھے اوور میں کپتان راہل نے شاندر چوکہ جڑا اور پانچ اوور کی پہلی ہی گین پر لنگی نے راہل کو گین ڈالی اور راہل کا کیچ ملال کے ہاتھوں چھوٹ گیا لیکن وہیں دوسرے گین پر شکھر دھون نے جلے پر نمک چھلک دیا اور شاندر چوکہ جڑا تو وہیں چھ اووروں میں چار سات اووروں میں پانچ اور آٹھ اووروں میں سات نہیں بلکہ تین رن دیئے اور نووے اوور میں راہل نے ایک شاندر چوکہ جڑا اور دسوے اوور میں ماتر دو رن مارے اور گیارہ اوور میں ایک رن دیا اور بارہ اوور میں دھون شاندار چوک کا جڑا اور اگلی ہی گیند پر شکھر دھون 38 گیندوں پر 5 چوکوں کی مدد سے 29 رن بنا کر مارک رم کے دوارہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے پورو کپتان ویرات کولی آئے اور زیرو رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور بلے بازی کرنے کے لیے شیس ایر آئے اب تک بھارتیہ ٹیم 16 اووروں میں 72 رن دو وگڑیا نقصان پر بنائے جس میں راہل نے 32 گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے 23 رن بنا بات بنائے اور اس سمیں بھارتیہ ٹیم شاندار پردرشن کر رہی ہے اس میں سب سے بہترین پردرشن راہل نے کیا جنہوں نے ابھی تک شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 30 رن بنا دیئے اگر راہل شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اردشتک مار دیتے ہیں تو راہل کپتان کے روپ میں بہترین پردرشن کرنے والے پہلے کھلاری بن جائیں گے اور اپنے اوپر سے کپتانی کا دباؤ بھی ہٹا دیں گے اور تو اور وہیں ریشب پند بھی شاندار پردرشن کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر سے آؤٹ آف فارم کھلاری کا نام بھی ہٹ سکتا ہے دوستو آپ کے حساب سے اس مقابلے میں کون سی ٹیم جیتے گی اپنی راہ ہمیں نیچے دیں گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد